اے ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام پروگرام میں آپ کو خوش آمد کہتے ہیں پروگرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے ہم اس میں کوشش ہماری ہوتی ہے کہ عوام کے سامنے حقیقت رکھیں آج جو ہم نے موضوع جس کا انتخاب کیا ہے آپ جانتے ہیں آج کل بڑا زیرے بحث ہے تمام الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کی زینت ہیں آج کل خبریں کہ گلگت بلدستان کو پانچوں سوبہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور اس میں نا صرف آپ کے پروسی ملک کی چیخیں نکلتی ہوئے نظر آتی ہیں بلکہ آپ نے دیکھ رہا ہوا کہ ایک ہفتہ ہو گیا تقریبا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو بھارتی ٹی وی چینلز ہیں سوشل میڈیا ہے اس میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اپوزیشن کے ساتھ بھی جو موجودہ حکومت کی سوالے سے بات چید ہوئی ہے دوہزار سترہ میں اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بقائے دور پر مشاورت بھی ہوئی سرطاج عزیز اس وقت جو موجود تھے ان کی ایک زیرے نگراری ایک ٹیم بھی نو میمبرز اس میں موجود تھے اس کے بعد آپ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں موجودہ حکومت جو ہے وہ گلگت بلدستان اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم مران خان بہت جلد گلگت بلدستان کا دورہ کرنے کو جا رہے ہیں اور پھر وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوگی آج اسی حوالے سے اسی نارتھ کو بہت دیپت میں دیکھا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ائر وائس مارشل اجاز ملک صاحب ہیں اور کیونکہ یہ ائر جو دیفنس کمانڈر رہے ہیں جہاں پہ پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں لیکن خصوص طور پر ان کا جو زیادہ سر بھی کیا انہوں نے اور جو زیادہ ان کی دیپتھ ہے وہ نارتھ ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلکشمیر کی بات کریں یا گلگت بلدستان کی بات کریں تو دیپتھ میں ان سے جانے کوشش کریں گے ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا سب سے پہلے یہی ہمیں کیونکہ آج کل بہت اہم ایشو بنا ہوا ہے کہ گلگت بلدستان کو پانچمہ صوبہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے ہنگامی میٹنگز بھی چل رہی ہیں اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایون جو وہاں کے وزیر ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ موجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ گلگت بلدستان کی عوام کو قومی دہارے میں جو ہے وہ لائے جائے بہت شکریہ جی آپ نے ایک انتہائی حساس اور ایک اہم قومی مسئلے پہ مجھے اپنے خیالات کا کانٹریبیوٹ کرنے کا موقع دیا اصل میں پچھلے دو سالوں میں انٹرنیشنل اور ریجنل جو افیر ہیں اس کی پرائم فوکس میں آ گیا اس میں دو میجر ڈیویلمنٹ ہوئیں ایک تو بھارت کی جو انہوں نے کانسٹیٹوشنل ارینجمنٹ اپنی ڈسٹرب کی جمہو کشمیر کے حوالے سے اور وہاں پہ جو غیر معمولی قسم کے اقدامات کیے جو کہ ایک بہت بڑا نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے بلکہ وہ ایک بہت بڑا انسانی حقوق کی وائلیشنز کا بھی ایک انٹرنیشنل فوکس میں وہ چیز بڑی ہائیلائٹ ہو رہی اور دوسرے سی پیک کے حوالے سے جو بھارت کے کچھ ازائم تھے اس ساری جو ایک ڈیویلمنٹس ہو رہی تھی ان کو سیبوڈاج کرنے کا بھارت نے اس کے لیے کافی ایک ملٹی فیسٹڈڈ انہوں نے اس پہ ایفرٹس شروع کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے دنیا بھر کے نقشوں کو جھڑلاتے ہوئے افغانستان کو اپنا ہمسایہ کہہ دیا اور اس کے اوپر بڑا انہوں نے انویسٹمنٹ کی لیکن وہ بعد میں جب وہ سارا وہ افغانی جو ہے لوکل جو میڈیا پہ اور ان کے جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اس ابحام کو بھی دور کیا اور وہاں پہ جو ان کی انویسٹمنٹ کو پھر چائنہ نے کاؤنٹر کیا سی پیک کو سیکیور کرنے کے لیے اور لڈاکھ میں چائنہ نے جو اپنا ایک غیر معمولی اقدام کیونکہ چائنہ کی جو پولیسی ہے جنرلی وہ ایک بڑی اچھی ملٹری سریندھ مینٹین کرتے ہوئے بھی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ تمام اپنے جو ان کے مسائل ہوتے ہیں اس میں وہ فرسٹ آپشن جو ہے وہ ڈیپلومیٹک چینلز کو ہی دیتے ہیں بھلے وہ تائیوان کا مسئلہ ہو تیبت کا مسئلہ ہو لیکن یہ بھارت نے ان کو اس قدر امرائل کیا اس سیچویشن میں کہ ان کو بھی اپنی ایک فیزیکل پریزنس اور ایک ملٹری مسئلوان دکھانا پڑا اور بھارت کو نائنٹین سکسٹی ٹو کی انہوں نے دوبارہ ایک چھوٹی سی اپیسیوڈ دکھا کے ان کو ایک آئینہ دکھایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جو انٹرنیشنل لیول پر کمپلینز بھارت کی طرف سے کیا جا رہی ہیں کہ جی پنجابی گانے لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے سپیکرز اور نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہوئی لگائے اور اب بھی لگا رہے ہیں اور جو بھارت میں سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں جو افسر ہیں یا وہاں پر سپائی ہیں ان کی توجہ اپنی طرف مبزول کر رہے ہیں اس طرح کی جو کمپلینز آئی ہیں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں میری اپنی ساری زندگی اسی سٹرگل میں گزری ہے کیونکہ جو پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کا ہر شخص اس کے خلاف اپنی جان کی اور ہر شہے کی قربانی دینے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے لیکن ابھی تو جو بھارت جس ڈائلمہ میں ہے کبھی کبھی تو ان پر ترس آتا ہے یعنی جو قوم جو ہے نا وہ کبوتروں پر پابندی لگانا کی سوچ رہی ہو جو اصل میں اس وقت ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ صحیح معنوں میں وہ ایک منٹلی انٹلیکچولی اور ایک بینکر اپسی کی ان کی سٹیٹ ہے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ اتنا بڑا ملک چلانا جو کہ پرائیڈ لیتا تھا اپنے ایک سیکولر ایک بڑی دنیا کی دیموکریسی ہونے کے دنیا کی ایک سائزبل پپولیشن کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے موجودہ جو قیادت ہے بھارت کی انہوں نے وہ پہنچا آ رہے ہیں میرا خیال ہے آپ یہ دیکھئے کہ ٹرڈیشنلی شیخ عبداللہ ٹائمز آنورڈ ان کی جو ایک بڑا اچھا سوفٹ کورنر تھا کشمیر کے اندر ایک سائزبل کمیونٹی تھی جو جن کے ریلیشنز دیوتے نیو دیلی کے ساتھ ہمیشہ بڑے اچھے ہوتے تھے اب اس سیچویشن میں آ کے یہ جو انہوں نے ابرپٹلی پچھلے سال جو اپنی کانسٹیوشنل ریجمیٹ چینج کی ہیں اس میں ایون انہوں نے وہ ووڈ بینک بھی کھو دیا ہے جو ٹرڈیشنلی الائز ہوتے تھے کشمیر کے لوگ جو نیرو فیملی کے زمانے سے جن کے ریلیشنز تھے وہ اب وہ بھی نیو دیلی کے ساتھ الائنڈ نہیں ہیں پھر اسی طرح جو ایک نیا آرڈر دنیا میں آ رہا ہے اور خاص طور پر اس ریجن میں جس میں ریشیا اور چائنہ وہ ایک میجر پارز ہوں گی ہوں گی کیا ہیں اور وہ اب اپنی پریزنس کو وہ ایگزرڈ کر رہے ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں پیشلے کئی سالوں سے جو امریکن انویسٹ اس کے بعد ویڈرال کے پروسس کی جب بھی بات ہوتی تھی تو شاید بھارت یہ پوز کرتا تھا کہ وہ وہاں پہ اب پاکستان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہوگی اور وہ اپنی کچھ انویسٹمنٹ سے اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ جو ہے اپنے ساتھ ملانے سے شاید وہ ایک ریپلیسمنٹ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے تھے لیکن اب چائنیز انویسٹمنٹ اور چائنیز انویسٹمنٹ سے اور امریکہ نے بھی یہ چیز تسلیم کی کہ وہ ان کی ایک نیچرل الائنس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے بھارت کے ساتھ ان کی کوئی کومنیلیٹی نہیں ہے نہ ان کا بارڈر نہ ان کی لینگویج نہ ان کا ریلیجن نہ ان کی تریڈیشنز بلکل اچھا اجازہ سب کانگرس جو ہے وہ بھارت میں یہ بات کرتی نظر آتی ہے کہ مودی سرکار نے اس پوری خطے میں آپ نے آپ کو آئیسولیٹ کر دیا اور اب وہ ان کی جو منشور ہے وہ بھی چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ مطلب کہتے ہو نظر آتے ہیں کہ چین رشیہ اور ایون جو ایسے ممالک تھے جو بھارت جن کو یعنی شیف کیش بھی کرتا رہا ہے جن ممالک کے سو وہ نیبال بنگلہ دیش سمیت کہیں ایسے ممالک ایون افغانستانی آپ نے بات کی ایران کی آپ نے بات کی وہ ممالک بھارت سے اب مو موڑ چکے ہیں اور ایسے کئی ممالک ہیں جو بھارت تسلط ان پر رکھتا رہا ہے سری لنکہ کی کرم بات کریں وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کا کردار وہاں بھی سامنے آیا اب آپ کو کیا لگ رہے کہ کیا نیا کانگریس جو ایک منشور لے کے نظر آتی ہے عوام کو قائل کرنے میں نظر آ رہی ہے کہ اس پورے خطے میں بھارت جو ہے یا موڑی سرکار یا آر ایسے کا جو ایک نظریہ ہے اس نے بھارت کو جو ہے وہ اس ایسے آئیسولیٹ کر دیا ہے کہ آنے والے جو وقت ہیں وہ بڑا خطناک ثابت ہو سکتا ہے اور ابھی سے یہ شروع ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہے کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ اسی منشور کے تحت کوئی اور پلیٹیکل پارٹی بھارت میں میدان میں آئے اور اس پورے خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئے دیکھیں جی بھارت نے سارک جو کنٹریز تھی اس میں انہوں نے چھوٹے ممالک کو جو ہے ان کو ایک طرح سے ایک کمپلائنٹ سٹیٹس کے سٹیٹس میں رکھا ہوا تھا اور وہ ان کی مجبوری تھی اس وقت ان کو کوئی ریجنل پار ایسی سپورٹ نہیں کر رہی تھی لیکن اب حالات بدل رہے ہیں بے شک یہ ملک آبادی یا اپنے جو ان کا انٹرنیشنل انفروینس ہے وہ اس کے لحاظ سے چھوٹے ملک ہوں گے لیکن ایک سورن سٹیٹس ہیں جب یو اینو میں ووٹ کاؤنٹی ہوتی ہے تو اس میں چھوٹے سے چھوٹے ملک کا بھی اتنا ہی بڑا ووٹ ہوتا ہے جتنا کسی سپر بار کا ہوتا ہے تو اب انہوں کو نے بھی اپنا جو پریزنس ہے کیونکہ وہ انہوں نے اپنے جو ان کی ایک ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بھی اپنے آپ کو ریالائن کر رہے ہیں اور صرف یہی ملک نہیں بلکہ ایران کی آپ اگزامپل لیں ایون ایران میں بھی آپ دیکھیں تو ایک ریزنیبل آپ کے ہی شفٹ ہے بہت بڑی تو نہیں فیلحال لیکن ان کی بھی وہ بھی ایک تریڈیشنل الائیس تھی ان کی الائیس الائیس ہوتی تھی ان کی ایون ایران کو بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس سلوگن کے اوپر یا اس سوچ کے اوپر جو سٹیبلیٹی کا ہے جو نیشنل سٹیبلیٹی یا ریشنل سٹیبلیٹی کا جو سلوگن ہے اس پہ کوئی بھی پارٹی جو بھارت میں جو ایک پڑھے لکھی وہاں کی یا پروگریسیو کلاس ہے اس کو اگر وہ اس کو وہ اپیل کرے تو ڈیفنیٹلی اس کے لئے ایک سکوپ ہے اور نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک نومک انڈیکیٹرز ہیں بھارت کے دیکھئے عام آدمی کے مسائل تو ساری دنیا میں ایک جیسے ہیں تو عام آدمی کے مسائل جو ہیں وہ اگر موجودہ قیادت جو ہے وہ اپنی غیر سمدارہ نپولیوسیسی سے اگر وہ عام آدمی کے مسائل حل نہیں کر پاتی تو یقیناً وہ بھی جو ووٹ بینک ہے وہ بھی دوبارہ اپنی بہتر چوائسز کرنے کے لئے دوسری آپشنز کو دیکھ سکتا ہے بلکل آگے بات کرتے ہیں گلگت بلدستان کے حوالے سے کیونکہ ففت پروونس جو ہے وہ ڈیکلیئر کرنے کے لئے اس پر کام بھی ہوا گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس پر کام ہوتا رہا لیکن اب فائنلی حکومت جو ہے وہ چاری ہے کہ جو گلگت بلدستان کے عوام ہو اس کو قومی دہارے میں لائے جائے اس میں یہ تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو تین ڈیویئنز ہیں اس میں قومی اسمبلی کی سیٹس اور سینٹ کی سیٹ بھی وہاں پہ دی جائے تاکہ وہ بھی سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپنی نمائندگی جو ہے وہ لے کے آسکیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو چیخیں جو ہے بھارت کی نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ بار بار لیکن پانچ اگس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آل ٹوگیدر ایک پوری اس خطے میں بھارت نے جو یک طرفہ ایک کاروائی کی ہے اس کے بعد پاکستان کا سٹانس بھی ہمیں مختلف نظر آیا اس سے پہلے وزریعظم عمران خان نے بہت پور کوشش کی کہ جو ڈائیلاگ کے ذریعے ہی مسئلے کا حل ہو لیکن اس کے بعد ظاہر ہے وزریعظم عمران خان بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ اب کیونکہ وزریعظم جو مودی سرکار ہے اس نے اپشن ہی نہیں چھوڑا اور انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وزریعظم نے تو ہر جگہ پہ انہوں نے کہا کہ میں ایمبیسیڈر کر رون پلے کروں گا اور ابھی تک جو فورن پالیسی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیسی رہی فورن پالیسی اور گلگت پلدستان کو پانچمہ صوبہ بنانا اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کاز مزید مضبوط ہوگا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی دیکھیں جی موجودہ حکومت کا ایک سب سے ایک بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ کشمیر ایشو کو انٹرنیشنل کینویس پہ دوبارہ سے ہائلائٹ کرنا یو این سیکیورٹی کانسل کے فورم پہ اگرچہ اس کو مزید فالو اپ کرنے کی جو ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک اپروچ ہونی چاہیے شاید اس میں ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تو ہے لیکن اگر آپ پہلی حکومتوں کے ساتھ اس کا کمپیزن کریں تو بلا شبہ اس کے بارے میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی جہاں تک گلگت بلتستان کو ایک انٹیرم سلوشن دینا وہ یقیناً ایک خوش آئین بات ہونی چاہیے میری ایک اپنی کنسیڈرڈ اپینین میں ویسے تو اس میں ہوگا یہ کہ نیچرلی اس کا بظاہر جو فائدہ ہے وہ سیچنگ گورنمنٹ کو ہوگا کیونکہ اوویسلی یہ ٹیڈیشنلی یہ جو الیکشن میں الیکشن کمپیننگ اور اس میں ہمیشہ یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ الیکشن کی ڈائنیمکس اس طرح کی ہیں لیکن ہمیں اپنے سیاسی وابستگیوں سے بالہ تار ہو کے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسا اقدام جس سے وہاں پہ ایکنومک پروسپیرٹی آئے جس میں سی پیک کی جو ڈیویڈنٹس ہیں اس میں ہر پاکستانی اور خاص طور پر وہ ریموڈ ایریا کے لوگ جن کو بھارت جو ہے وہ اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے بھلے وہ بلوچستان ہو یا گلگت بلدستان ہو وہ ان کو میس گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان کی فیڈریشن سے جو وابستہ ہونے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا یا جو بھی ان کے فوائد ہیں اس کو وہ انڈرمائن کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا سٹیپ ہوگا جس سے وہ سٹیک ہولڈر بنیں گے ان کی ایک آواز جو ہے وہ قومی دھارے میں ہوگی اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں اپنی تمام تر ڈائیورسٹی کے باوجود ہمیں مین سٹریمنگ کی ضرورت ہے فاتا میں ہم نے جو ایرسٹ وائل فاتا ایریا تھا اس کو مین سٹریمنگ اس کی ہو گئی اگرچہ اس پہ بھی بہت سارا کام ابھی ہوا ہے مزید انشاءاللہ ہوتا رہے گا کیونکہ ہر پاکستانی کو ہم نے پاکستان کی جو آنے والی دنوں کی ترقی ہے اس میں جب تک وہ اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھے گا کیونکہ یہ ایک مشکل دور ہے جس ایک نامک اور پولیٹیکل سٹرگل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں وہی لوگ سرہرو ہوں گے جو اپنے آپ کو آن بورڈ سمجھیں گے تو وہ اس ٹرانزیشن کی جو ہے سختیوں کو یا یہ جو ٹیمپریری جو کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں وہ اس میں اس کو سروائیو تھرو کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جب ایک نامک پروسپیرٹی آئے گی جب یہ ہمارے ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ہوگی سوشل سیکٹر ڈیویلپمنٹ ہوگی ان ایڈیاز میں جس میں اشد ضرورت ہے پھر یہ ریجن میرا ایک سپیشل سبجیکٹ ہے اس ریجن میں ایک بہترین ٹوریزم کا پوٹینشل ہے تو وہ اس نئی پولٹیکل جو پرپوسٹ ارینجمنٹ ہے اس میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ارینجمنٹ اس کے لیے بھی ایک کیٹیلیسٹ کے طور پر کام کرے گی اور کیونکہ دیکھیں کوئی بھی صوبہ یا کوئی بھی ریجن جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹوریزم کے لیے سٹینڈالون موڈ میں آپریٹ نہیں کر سکتا جو باہر سے کوئی بھی غیر ملکی آتے ہیں اور ظاہر ہے ایک جو سائزیبن ہمارا ریونیو جنریشن ہے وہ ہم اپنی جو ٹوریزم انڈسٹری ہے اس میں انٹرنیشنل ٹوریسٹ سے ہم لینا چاہتے ہیں تو وہ تو پاکستان کو وزٹ کر رہا ہے وہ کسی ایک پرٹیولر ڈسٹرک کو یا ایک ڈویین کو نہیں کرتا تو اس کے انٹرنسٹ کے لیے جو پالیسیز بننی ہے جو ویزا رجیم ہے اور جو تمام ایجنسیز جو ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کر سکتی ہیں وہ فیڈریشن کے پاس ہوتی تو اس لیے کپیسٹری بیلڈنگ کے لیے اور اس ایریا میں انفرسٹرکچر خاص طور پر سسٹینبل انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کے لیے میرا خیال ہے یہ بہت خوش آئین بات ہوگی اور ہمیں اس کو اس کے جو پوزیٹیوٹی ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اگر اس کے سائیڈ لائنز پہ کوئی تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہیں اس کو ہمیں ہائیلائٹ کرنا چاہیے اور اس کو دائلاؤگ جو ہے ایک پولیٹیکل ڈائلاؤگ کے ذریعے اس کو ریزولف کرنا چاہیے بلکل کیونکہ آپ نے پورے نارت کو اگر ہم بات کریں کشمیر کی بھی اور گلگت بلدستان میں سب سے بڑی پوٹینشل میں نظر آتی ہے وہ ٹورزم میں ہے اور آلدو جو ہے موجودہ حکومت کی ایک تو منشور میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹورزم تو عمران خان خود بھی کئی ایریاز میں وہ خود جاتے ہیں اور باقایت اور پرون کی ایک خواہش بھی ہوتی ہے کلین این گرین پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے ایک انڈیشنیٹیو لیا جس کو پوری دنیا نے سراحا اب اگر ہم بات کریں ٹورزم کی اور گلگت بلدستان کی بات کریں اور ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو فیفت پروینس بنایا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چند دن بعد چند ہفتوں بعد وزریعظم عمران خان وہ ہم جائیں گے اور جو انڈیجنس سے کچھ سی پیک کے پروڈیکٹس ہیں جو صرف گلگت بلدستان کی عوام کیلئے ہیں اور اس کے ساتھ ٹورزم کی بہت بڑے پروڈیکٹس سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو نیشنل دہارے میں جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ چیخ کیوں رہا ہے اور کیا کیا ردی ملا سکتا ہے اس پر دیکھیں جی اگر ہمارے لوگ مطمئن ہیں اگر ہمارے سوشو اکنامک ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو یہ لوگوں کے لیے ایک کمپیریزن بن جائے گا یہ موڈل جو ہے ازاد جمہو کشمیر ازاد کشمیر میں ایجے کے میں ہو یا گلگت بلدستان میں ہو یہ دنیا کے لیے ایک یارڈ سٹک بن جائے گی کہ ایک ہی کمیونٹی کے لوگ جو ایک لائن سے ڈیوائیڈڈ ہیں اس طرف ان کو کیا ازادیاں حاصل ہیں ان کو ریلیجیس ان کو پولیٹیکل ان کو سوشل تعلیم صحت اور ایکنومک پروسپیلٹی اس طرف کیا ہے اور لائن کے لو سی کے کروس کیا ہے تو یہ تو بھارت کے لیے ظاہر اب کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا اور ہمیں بلکہ ان کی جو فیفت جنریشن وارفیر میں وہ اس کے اوپر بہت انویسٹ کر رہے ہیں ہمیں میڈیا کے تھو میں آپ کے چینل کے تھو یہ چیز ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی اس کے اوپر ایک بڑی پرویکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے جو انویسنٹ آڈینس ہیں ان کو کوئی گمراہ نہ کر سکے بھارت کی تو بہت بڑی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے کہ لوگوں کو جو ہے جو پاکستان کے پوزٹیوٹی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو جس میں بہت گران قدر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو انڈرمائن کریں تو ہمیں اپنے لوگوں کو سنسٹائز کرنا ہے اور لوگوں کے یہ امید دلانی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ماں کی طرح ہے اور وہ سب کے لیے ہے وہ بے شک گلدل بلتستان میں کوئی پاکستانی ہو یا کشمیر کے کسی بھی ریموٹ ایریا میں ہو اور ہم لو سی کے اکراس جو ہمارے بہن بھائی ہیں ہم ان کی تمام مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کبھی بھی ہم کبھی بھی ان کو جو ہے اپنی جو سپورٹ ہے اس میں انشاءاللہ کمی نہیں آنے دیں فورن پولیسی کے حوالے سے ہم بات کریں تو موجودہ حکومت کی فورن پولیسی کے اقدامات جو لیے گئے ہیں اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے رہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک کی حوالے سے بات کریں تو چائنا اور رشیہ پورا بلوک ہمیں نظر آ رہے ہیں بڑا مضبوط بلوک نظر آ رہے ہیں اور آنے والا جو مستقبل ہے وہ بھی اس بلوک کی بات کی جاری جس میں صرف سوائے پروسی ملک باقی دیگر تمام ممالک اس وقت سی پیک کے ساتھ بھی اور پورے بلوک میں آنے کے لکے آ رہے ہیں دیکھیں جی سی پیک کے اوپر کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پچھلی کچھ حکومتوں سے یعنی اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ گوادر اور کوسٹل ہائیویج جب بنی جنر مشرف عیرہ سے اس وقت سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور اس میں مختلف گورنمنٹس وہ رہی لیکن ایک نیریٹیف جو تھا وہ پچھلے دو سالوں میں ایک نیریٹیف پیش کیا جا رہا تھا اور اس کو بھارت کی بڑی سپورٹ تھی کہ موجودہ حکومت انہوں نے سی پیک کو کیپ کر دیا ہے یا کسی طرح سی پیک کی پروسس ہے اس کو کسی طریقے سے پاکستان پرو پرسور نہیں کر انہوں نے بڑا بھرپور کردار دا کیا سی پیک آثورٹی بنی پھر سی پیک کیلئے جو پروپر انفرسٹرکچر تھا اس کی سیکیورٹی کیلئے خاص ارینجمنٹ کی گئی اور ایکچولی جو اس کا پہلا فیز تھا وہ کچھ اس میں کچھ ایسے تھے پروڈیکٹ جو ارلی ہارویسٹ پروڈیکٹ کچھ انرجی پروڈیکٹ کیلئے فنڈنگ کو دیورٹ کرنے کی ضرورت تھی تو وہ شاید اس وقت کے حساب سے وہ انہوں نے دیسین لیے لیکن فیز ٹو میں جس کو مجودہ قیادت نے پرسو کیا ہے اس میں جو سٹیٹیجک ڈائلوگز ہو رہے ہیں اس میں اس کے جو ڈیویڈنڈز ہیں وہ سٹیٹیجک ٹرمز میں ہوں گے جس میں سوشو اکنامک گروز کے لیے پانسطان پولیسیز ایون ایگریکلچر سیکٹر میں فورس ٹریشن میں انفرس ٹرکٹر ڈیویلومنٹ میں تو انشاءاللہ جو ہے سی پیک جو ہے وہ اپنے جو مائلسٹرونز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کر رہا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ظاہر ہے ہماری اگر ترقی ہوتی ہے ہماری اگر جو کسی بھی طرح سے بہتری ہوتی ہے تو وہ ہمارے دشمنوں کو تو اچھی نہیں لگی لاسٹ کوسٹن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند ماہ میں اسرائیل کے حوالے سے کچھ ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ الیکشن میں جانے سے پہلے شاید وہ قائل نے کیا یو اے ای کا رول آپ کے سامنے ہے بہرین کا رول ہے اس سے پہلے بھی دو ممالک ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں جو عرب ممالک ہیں ان کا اسرائیل کے ساتھ امن مائدے جو ہیں وہ تیزی سے نظر آرہے ہیں اس میں پاکستان کا کردار آپ نے کیسا دیکھا کہ پاکستان کی جو حکمت حملی رہی وہ کیسے دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان نے بڑا کلیر اس کے اوپر اپنا سٹانس لیا دیکھئے یہ ملک اگرچہ ان میں سے کچھ ملک جو ہیں وہ ان کے اس مسئلے کے فریق ہیں وہ اس مسئلے میں فلسطین کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ان کی جو بارڈرز ہیں اور انہوں نے اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کی امنگوں کے مطابق جو ہے حل کرنا چاہیے تو ہم مسئلہ فلسطین جو کے اقوام متحدہ میں ابھی تک ایک پینڈنگ ایشو ہے اور مسئلہ کشمیر وہ بھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل میں ایک پینڈنگ ایشو ہے ہم دونوں کے لیے ہماری جو سٹیٹ پالسی ہے وہ بڑی کلیر ہے کہ اس میں جو لوگ انوال ہیں جو عوام وہاں کی انوال ہیں ان کی امنگوں کے مطابق ایک جو ہے ان کے منڈیٹ کے مطابق وہاں پہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور جب تک یہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کو اس کا حل قبول نہیں ہے ہمیں اس سلسلے میں پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو سلیم نہیں کرے بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل اجاز ملک صاحب موجود تھے اور خصوص طور نارت کے حوالے سے ان کی سٹیڈی تھی انہوں نے سرف بھی کیا تو آج ہم نے ان سے ٹائم لیا بہت شکریہ ملک صاحب نے تکیم دیا اور ہماری یہ تھی گلگت پلتستان کا ایشو ہے کشمیر کا ایشو ظاہر ہے ہم پانچ اگس کے بعد دیکھتے اس پورے خطے کی بدلتی صورتحال آرہی آنے والے وقتوں میں مزید تبدیل نظر آئیں گی اور خوصوص طور پر جو گلگت پلتستان اگر اس کو پانچمہ صوبہ جو ہے وہ ڈیکلئر کرنا ہے اور وزیراعظم اس کے لیے گلگت پلتستان کا دورہ بھی کر رہے ہیں اس پر مزید بھی ڈیویلپمنٹ جو ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آج تک یہ اتنا ہی اپنا اپنے ملکہ رکھئے آنے کے بعد آنے کے بعد